بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید جس علاقے میں گھر تھا وہ شہر سے تھوڑا دور تھا میرے پاس موٹر سائیکل تو نہ تھی اسی لیے میں روزانہ پیدل آتا جاتا تھا ابھی میں نے آدھا فاصلہ تیہ کیا تھا میں اس جنگل سے گزر ہی رہا تھا جب مجھے سامنے آتی گاڑی کی دو ہیڈ لائٹس جلتی ہوئی نظر آئیں میں چونک کر دیکھنے لگا رات کے دو بجے شاید کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی پھر میں گاڑی تک پہنچ گیا وہ ایک لڑکی تھی جو گاڑی کے بونٹ کے ڈھکن کو کھول کر گاڑی کو چیک کر رہی تھی میں پیشے سے ایک مکینک تھا اسی لیے میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس اکیلی لڑکی کے اس سنسان جنگل میں مدد کروں تاکہ وہ اپنی اس پریشانی سے نکل آئے تب ہی میں نے اسے مخاطب کیا اور اس سے کہنے لگا کہ میڈم اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو میں ایک مکینک ہوں میں آپ کی گاڑی کو صحیح کر سکتا ہوں میری آواز پر چونک کر اس نے اپنا سر اٹھایا پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگی میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی حسین لڑکی نہ دیکھی تھی کالی سیاہ آنکھیں اور سرخ ہونٹ لیے بے شک وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اس کی رنگت انتہائی گوری تھی وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن یاد رکھنا میں کوئی ڈر پوک یا کمزور قسم کی لڑکی نہیں ہوں جسے تم ہمدردی دکھا کر کابو کر لوگے خبردار جو مجھ سے کسی قسم کی بھی کوئی ہمدردی جتانے کی کوشش کی میں تمہارے جیسے چھچھوڑے لوگوں کی نیت کو اچھی طرح جانتی ہوں اکیلی لڑکی کو اس گھنے جنگل میں کھڑے دیکھ کر تمہاری رال ٹپک رہی ہے اسی وجہ سے تم میرے پاس آئے ہو وہ جتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی اس کی زبان اتنی ہی گندی تھی میرا دل بری طرح سے خراب ہوا پھر میں اسے کہنے لگا کہ میڈم میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ میں ایک مکینک ہو اسی لئے آپ کی گاڑی کو دیکھ کر ٹھیک کر سکتا ہوں اور آپ ہیں کہ میری نیت پر شک کر رہی ہیں ویسے بھی آپ میرا ہلیہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہیں کی طرف جا رہا تھا اور یہاں سے گزرنا میرا روز کا معمول ہے اب وہ کچھ چپسی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں گاڑی کو چیک کروں گاڑی کا انجن انتہائی گرم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے گاڑی بند ہو گئی تھی تھوڑی ہی دیر بعد میں نے گاڑی کو صحیح کر دیا تھا پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میڈم آپ گاڑی کو چلا کر چیک کر سکتی ہیں پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی گاڑی سٹارٹ ہو کر چلنا شروع ہو گئی پھر میں بھی دوبارہ گھر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اس نے پیچھے سے آواز دی سنیں اگر آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں مجھے اس کی ہمدردی پر حیرت ہوئی ابھی تو وہ اتنا غصہ دکھا رہی تھی اور اب مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی پھر میں نے اس کی گاڑی کے پاس آ کر اسے کہا کہ میڈم میرے کپڑوں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ سکوں یہ دیکھیں کس قدر خراب حالت ہے میرے کپڑوں کی میرے بیٹھنے سے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی میری بات سن کر وہ مسکرہ دی پھر مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنی گاڑی کی کوئی فکر نہیں ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس کے اتنا کہنے پر اب میں انکار نہ کر سکا اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا نہایت خوبصورت اور قیمتی گاڑی تھی خلیے سے بھی وہ لڑکی امیرزادی دکھائی دے رہی تھی ہاتھ میں پہنے ہوئے سونے کے بریسلٹ اس کے بے پناہ امیر ہونے کا پتہ دے رہے تھے میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج کل اتنے برے حالات ہیں اور پھر بھی یہ لڑکی اتنا سونا پہن کر اور اتنی قیمتی گاڑی لے کر رات کو سڑکوں پر نکل آئی تھی وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ میں نے پہلے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اکثر ہی لوگ میری خوبصورتی کو دیکھ کر پگل جاتے ہیں لیکن آپ پر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر مجھے غور سے نہیں دیکھا اس کی اس بات پر میں خاموش رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ متاثر تو میں بھی پہلی نظر میں ہی ہو گیا تھا آپ کی خوبصورتی سے لیکن میں یہ بات صرف دل میں ہی سوچ کر رہ گیا پھر اس نے گاڑی میری گلی کے نکڑ پر روک دی میں نے اس کا شکریہ دا کرنا چاہا لیکن وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی اب میں اپنی گلی میں جا رہا تھا لیکن ایک بات سوچ کر میرا دل دھک سے رہ گیا میں نے اس لڑکی کو ہرگز اپنے گھر کا ایڈریس نہ بتایا تھا اسے کیسے پتا تھا کہ میرا گھر اس گلی میں واقع ہے جو وہ مجھے یوں اس گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر چلی گئی تھی میں حیرت سے سوچتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا پھر اپنے گھر کا دروازہ بجانے لگا حضب عادت ربیہ میرے انتظار میں جاگ رہی تھی وہ میری کزن تھی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ہماری ساتھ ہی رہتی تھی اسے دیکھ کر میرا مو بگڑ جاتا تھا کیونکہ میں اسے کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا اکثر میں اممہ کو کہتا کہ پہلے ہی ہمارے گھر کے حالات اتنے برے ہیں اور گھر میں غربت کا ڈیرہ ہے آخر آپ کو کیا ضرورت تھی ایک یتیم لڑکی کو پالنے کی اببہ کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی بمشکل اس دکان کی کمائی سے ہمارا گھر چلتا تھا ایک چھوٹا بھائی اور دو چھوٹی بہنوں کے علاوہ اممہ اور اببہ بی اس گھر کا حصہ تھے اببہ اپنی بیماری کی وجہ سے اتنے محتاج ہو گئے تھے کہ زیادہ دیر تک دکان پر نہیں بیٹھ سکتے تھے میں ابھی نوی کلاس میں ہی پڑھ رہا تھا جب اببہ کا جسم جواب دینے لگا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں سکول چھوڑ کر دکان پر بیٹھا کروں تاکہ تھوڑا بہت جو دکان میں مال موجود ہے وہ بیچ باچ کر گھر کا گزارہ چل سکے میں ابھی کم عمر تھا اتنی سمجھداری میرے اندر نہ تھی جو دکان کا تھوڑا بہت مال بچہ ہوا تھا وہ میں نے اپنی نا سمجھی کے باعث بہت ہی کم داموں میں بیچا یوں آہستہ آہستہ کر کے وہ دکان مکمل طور پر بند ہو گئی اب باقی بیماری بھی ایسی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی اور مستقل طور پر اببہ بستر کے مریض بن کر رہ گئے تھے جیسے ہی دکان بند ہوئی ویسے ہی اببہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے غربت نے اتنی مستقل بنیادوں پر اس گھر میں پنجے گاڑے کہ ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم فاقوں پر اتر آئے تھے اممہ کی آنکھوں میں پریشانی اور چہرے پر بے بسی رہنے لگی تھی مجھ سے گھر کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی میں ابھی پندرہ سال کا ہی تھا جب ہی میرا ایک دوست جو محلے کے مکینک کی دکان پر کام کرتا تھا وہ بھی غربت کا مارا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ دکان پر چلے جائے کرو اچھا ہے کوئی ہنر سیکھ لوگے تو اپنے گھر کو اچھے سے چلا کر سب کو پال سکو گے یوں اس کے کہنے پر مجھے دکان پر رکھ لیا گیا تھوڑی بہت عجرت مجھے ملتی تھی کچھ اممہ سی لائی کر لیتی تھی محلے کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ یوں ہمارے گھر کا گزر بسر کسی نہ کسی طریقے سے چل ہی رہا تھا پھر چند سال اور گزرے اور میں پانچ سال کے اندر اندر ایک ماہر مکینک بن چکا تھا گاڑیوں کو ٹھیک کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام تھا مالک بھی مجھے بے پناہ خوش تھا اس نے اب میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا دکان پر اگر چھوٹے بچے کام سیکھنے کے لیے آتے تو انہیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا میں ان سے بڑے نرم لہجے میں بات کرتا اور جلدی سے جلدی انہیں ہنر سکھانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ بھی میری طرح اپنے گھر کو چلا کر حلال کی روزی روٹی کما سکیں کچھ اممہ کے پرانے زیور رکھے تھے اور کچھ پیسے میں نے جمع کر کے اپنی ایک بہن کی شادی کر دی تھی اب گھر میں ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا ساتھ ہی ساتھ میرے تایا کی بیٹی ربیہ بھی تھی جسے دیکھ دیکھ کر مجھے بے پناہ غصہ آتا تھا اب کل کو اس کی شادی بھی کرنی تھی اور اس کی شادی کا خرچہ سارا مجھے ہی کرنا پڑتا جب میں نے اپنی اممہ سے اس خدشے کا اظہار کیا تو اممہ مجھے کہنے لگی کہ لو بھلا تمہیں اس کی کیا فکر ہے رابی تو میرے گھر کی ہی دلھن بنے گی یہ تو میں نے شروع سے سوچ رکھا تھا کہ میں ربیہ کو اپنی بہو بناؤں گی اممہ کی یہ بات سن کر تو مجھے شدید غصہ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی غربت کی چکی میں ہی پستے ہوئے گزار دینی تھی میری یہ سوچ تھی کہ میں کسی اچھے گھرانے میں اپنی شادی کرتا تاکہ شادی کے بعد میرے کچھ تو حالات بدل جاتے اسی لئے مجھے ربیہ کچھ خاص پسند نہ تھی میں نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا اور اس سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ میں اس شادی پر رضا مند نہیں ہوں میری بیزاری دیکھ کر وہ بھی زیادہ تر میرے سامنے آنے سے گریز ہی کرتی تھی آج رات بھی جب میں نے اسے اپنے لئے جاگتہ پایا تو اسے دیکھ کر میرا مو بن گیا وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی تھی میں نے اسے بیزاری سے کہا کہ میں خود ہی کچھن سے کھانا لے لوں گا تم سو جاؤ یوں کھانا کھا کر میں آرام سے بستر پر لیٹ گیا لیکن آج میری سوچوں میں وہ خوبصورت سی لڑکی تھی جو بیچ سڑک پر مجھے ملی تھی اس کی گاڑی دیکھ کر اور ہلیے سے وہ کوئی امیر زادی لگتی تھی کس قدر حسین لڑکی تھی نخرا بھی اس کے اندر تھا لیکن مجھے دیکھ کر اس نے پہلے غصہ کیا تھا لیکن جب اس نے دوبارہ مجھ سے بات کی تو اس کا لہجہ میرے لئے نرم تھا نہ جانے وہ کہاں رہتی تھی اور یوں جنگل میں کیسے بھٹکتی پھر رہی تھی اس حسین لڑکی کے خواب دیکھتا دیکھتا میں نیند کی آگوش میں چلا گیا دوسرے دن حجب معمول میں کام پر چلا گیا آج پھر مجھے آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ مکینک کی دکان اکثر ہی رات گئے تک کھلی رہتی تھی صبح میں تھوڑی دیر سے گھر سے نکلتا تھا کھانا بھی ساتھ لے کر نہ جاتا تھا بلکہ وہیں قریب والے ہوتل سے لے کر کھانا کھا لیتا تھا رات کا ایک بج رہا تھا جب مالک نے دکان بند کرنے کا کہا میں بھی شکر ادا کرنے لگا کہ شکر ہے کل کی طرح اتنی دیر نہ ہوئی تھی اب اسی جگہ سے گزر کر میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب راستے میں مجھے ایک گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی میں اچھی طرح پہچان گیا تھا یہ گاڑی وہی تھی جو مجھے کل ملی تھی اس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ لڑکی بھی کھڑی تھی جو لال رنگ کا سوٹ پہن کر نہایت حسین لگ رہی تھی جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی مجھے اپنے ہلیے پر شرمندگی ہو رہی تھی بھلا میرے جیسا غریب شخص اس امیر زادی کے آگے کیا اوقات رکھتا تھا وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ سنو میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی تمہیں شاید پتہ نہیں ہے تم نے کل جس طرح میری مدد کی تھی مجھے بہت اچھا لگا تھا میں نے سوچا کہ آج تمہارا اچھے طریقے سے شکریہ ادا کر سکوں تاکہ تم نے جو مجھ پر احسان کیا تھا اسے چکایا جا سکے اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا پھر اسے کہنے لگا کہ نہیں میڈم میں تو فقط ایک چھوٹا سا کام کیا تھا یہ میرا فرض تھا کہ میں کسی اکیلی لڑکی کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر اس کی پریشانی دور کروں پھر وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ یہی تو عادت تمہاری مجھے اچھی لگی ہے تم مجھے اچھے لگے ہو اسی لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اس امیر لڑکی کی یہ بات سن کر تو میں حقہ بکہ رہ گیا میری حیرت پر وہ کہنے لگی کہ میں کسی اچھے انسان کی تلاش میں تھی جو میرے دکھ درد سمجھ کر مجھ سے دوستی کر سکے میں اپنی زندگی میں بہت تنہا اور اکیلی ہوں دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے نظر آتے ہو تمہارا نام کیا ہے پھر میں اسے کہنے لگا کہ میرا نام شہوار ہے میں ایک غریب سا مکینک ہوں میں آپ کی دوستی کے ہرگز قابل نہیں ہوں وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی کہنے لگی کہ میرا نام مایا ہے یہاں سے تھوڑی دور میرا بنگلہ ہے جہاں میں رہتی ہوں میرے ماں باپ باہر ملک میں رہتے ہیں اسی لیے میں اس بنگلے میں اکیلی ہی رہتی ہوں یہاں میں نئی نئی آئی ہوں تو اسی لیے مجھے زیادہ لوگوں کی جان پہچان نہیں ہے تم میرے ساتھ چلو ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں مایا کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا بھلا رات کے دو بجے ہم کہاں گھومنے پھرنے جا سکتے تھے پھر میں اسے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے دوستی کرنے پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آج مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اور میری ماں گھر پر انتظار کر رہی ہوگی اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں کام جلدی ختم کر کے چھٹی لے کر آوں گا پھر آپ جہاں کہیں گی میں آپ کے ساتھ چلوں گا میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی پھر مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں کل رات آٹھ بجے آپ کا انتظار کروں گی یہیں اسی جگہ پر پھر وہ مجھے ہاتھ ہلا کر مسکراتی ہوئی گاڑی بھگا کر لے گئی میں دور تک اس کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتا رہا اتنی خوبصورت لڑکی اور مجھ سے دوستی کی خوہاں تھی مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا یہی تو میرا خواب تھا کہ میں کسی امیر زادی سے شادی کرو تاکہ میرے حالات بدل جائیں شاید قدرت بھی مجھے ایک موقع دینا چاہتی تھی جب میں گھر پہنچا تو میرے لب خود بخود مسکرہ رہے تھے آج رابی تو جاگی رہی تھی ساتھ میں اممہ بھی اٹھے ہوئی تھی میرے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر اممہ مجھ سے کہنے لگیں کہ لگتا ہے آج تمہارا دن بہت اچھا گزرائے تب ہی تم مسکرا رہے ہو ورنہ ہر روز تو تم سڑے ہوئے کریلے کی طرح مو بنا کر رکھتے ہو اممہ کی بات سن کر میں ہنس دیا اور اسے کہنے لگا کہ اممہ لگتا ہے آپ کے بیٹے کی قسمت بدلنے والی ہے آج مجھے ایک امید نظر آئی ہے کہ شاید جو میں خواب دیکھتا ہوں وہ پورے ہونے والے ہیں اممہ میری کوئی بات نہ سمجھی وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھی پھر میں نے اممہ کو کہا کہ ابھی اپنا دماغ نہ چلاو ٹائم آنے دو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا بستر پر لیٹ کر سنہرے سنہرے خواب میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے اس غربت بھری زندگی سے میں اکتایا ہوا تھا پندرہ سال کی عمر سے پچیس سال کا ہو گیا تھا لیکن آج تک ایک دن بھی میں نے اپنے لیے نہ دیا تھا بلکہ میری سوچوں میں ہر وقت گھر والے ہی رہتے تھے مجھے ان کی دن رات فکر رہتی تھی کہ کہیں زندگی میں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑ جائے جب اپنے ہم عمر نوجوانوں کو عیاشی کی زندگی گزارتے دیکھتا تو میرے دل میں بھی حسرت ہوتی کہ کبھی میں بھی ان کی طرح عیاشی کی زندگی بسر کروں اور سیر سپاٹے کر کے زندگی سے لطف اندوز ہوں اس میڈم مایا کا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہ رہا تھا دوسرے دن میں دکان پر تو چلا گیا تھا لیکن میرا ارادہ تھا کہ آج دکان کے مالک سے آدھی چھٹی لے لوں گا جب میں نے اس سے چھٹی کا کہا تو مالک حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا کیونکہ دکان کے سبھی ملازموں کو پتہ تھا کہ میں زیادہ چھٹی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی چھٹی لے کر جاتا تھا پھر میں نے اپنی خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر مالک سے کہہ دیا کہ میں جلدی گھر جاؤں گا اس نے بخوشی مجھے اجازت دے دی تھی میں خوشی خوشی کام کر رہا تھا لیکن وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا پھر ٹھیک سات بچے میں گھر کی طرف جا رہا تھا میں گھر پہنچ کر ساف ستھرے کپڑے پہن لینا چاہتا تھا کیونکہ اس حلیے میں تو میں ہرگز میڈم مایہ کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جانا جاتا تھا جیسے ہی میں جلدی گھر گیا تو امہ اور سارے گھر والے مجھے جلدی کام سے واپس آتا دیکھ کر حیران تھے امہ فکر مندی سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں نے امہ کو کہا کہ ہاں مجھے کہیں جانا ہے اسی لیے آپ میرے کپڑے نکال دیں میں نے نہاں دھو کر کپڑے بتل لیے اپنے آپ کو میں خوشبو اسے تر کرنے لگا آج میں بلکل ساپ سترے ہلیے میں مایہ کے سامنے جانا چاہتا تھا پھر میں نے آئینے میں دیکھ کر اپنے بال سوارے بلا شبہ اللہ نے خوبصورتی جیسی نعمت سے مجھے بھی نواز رکھا تھا میں نے دیکھ لیا تھا کہ رابیہ حیرت سے چپکے چپکے مجھے دیکھ رہی ہے اس سے شاید میری اتنی تیاری کی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی مجھے کسی کی کوئی پروانہ تھی میں سب کو یوں ہی حیران پریشان چھوڑ کر گھر سے نکل آیا تھا آٹھ بجنے ہی والے تھے جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مجھ سے پہلے ہی فریہ گاڑی میں میرا انتظار کر رہی تھی اس نے مجھے یہاں دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ساف ستھرے لباس میں بھی اور زیادہ حسین لگتے ہو مایہ کی تعریف سن کر میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا وہ بھی کسی سے کم نہیں لگتی تھی بلکہ حسن کی ملکہ تھی اب میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھا پھر اس نے گاڑی ہواوں کے سپرد کر دی وہ بہت ریش ڈرائونگ کر رہی تھی زندگی میں اتنی قیمتی گاڑی میں میں پہلی بار بیٹھا تھا میرے ساتھ اتنی حسین لڑکی تھی جو مجھے اپنا دوست کہہ رہی تھی پھر ہم دونوں وہاں سے تھوڑی دور ایک نہر کے کنارے جا پہنچے وہ نہر ایک گہرے گھنے جنگل میں تھی اس نہر کے کنارے پر بیٹھ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر تم اتنے ماہر مکینک ہو تو اپنی دکان کیوں نہیں بنا لیتے ہو کیوں اپنی زندگی اس غربت میں بسر کر رہے ہو میں اس کی بات سن کر حیران تھا کیسے اس نے میرے دل کا حال پڑھ لیا تھا پھر میں اسے کہنے لگا کہ ماہ جی غربت سے نکلنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے مجھے دکان کا مالک اتنی ہی تنخواہ دیتا ہے کہ بمشکل گھر کا گزارہ چل سکے ہمارے گھر کے افراد بھی زیادہ ہیں اسی لیے ان سب کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے صرف غم روزگار میں ہی اپنی زندگی گزار رہا ہوں پھر ماہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے اپنی طرف مائل ہوتے ہوئے بہت انسانوں کو دیکھا ہے جو پہلے تو شرافت کا مظاہرہ کر کے میرے نزدیک آتے ہیں پھر گھٹیا تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تم واحد انسان ہو جس نے میری خوبصورتی دیکھ کر بھی مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تمہاری یہی بات مجھے بہت اچھی لگی تمہارے چہرے پر ایک معصومیت ہے جو تمہارے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتی ہے اگر تم اپنے لئے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری ہر طریقے سے مدد کر سکتی ہوں ماہ کے مو سے میں اپنی تاریخ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھ سے متاثر ہو جائے گی پھر میں اسے کہنے لگا کہ میں اپنی ایک بڑی دکان بنانا چاہتا ہوں اگر میرے پاس اپنی ذاتی دکان ہو جائے تو شاید میں اپنے گھر کے حالات کافی حد تک بدل ڈالوں پھر ماہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کتنے سرمایے کی ضرورت ہے میں وہ سارے پیسے تمہیں دے سکتی ہوں پھر میں نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں اللہ نے چاہا تو میں خود ہی اپنے لئے کچھ نہ کچھ کر لوں گا لیکن میں آپ کا احسان لیتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا دوستی کے نام پر سادے بازی مجھے ہرگز منظور نہیں ہے یہ سب باتیں میں اوپرے دل سے کر رہا تھا حالانکہ دل سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ میری پیسوں کے سلسلے میں کچھ مدد کر دے پھر ماہ مجھ سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں لیکن اگر تمہیں زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہو آج سے تمہاری اور میری دوستی پک میں بھی اس کی بات سن کر مسکرا دیا اب وہ مجھ سے وعدہ لے رہی تھی کہ جب بھی میں تمہیں ملنے کے لیے بلاؤں گی تو تمہیں آنا ہی ہوگا میں نے بھی فوراں سے کہہ دیا کہ ہاں ہاں میں ضرور آوں گا کافی دیر تک وقت گزارنے کے بعد رات کے دو بجے میں مایا سے گھر جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا اس نے بخوشی مجھے اجازت دے دی جب میں اس کی گاڑی سے اتر رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت سا ڈبا میری طرف بڑھایا میں شرمندہ سا ہو گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ میری طرف سے پہلا توفہ دوستی کا قبول کرو پھر اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی وہ ڈبا ہاتھ میں لے کر مجھے شرمندگی سی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ فکر بھی تھی کہ اگر امہ نے یہ ڈبا دیکھ لیا اور پوچھ لیا کہ کس نے دیا ہے تو میں ان سے کیا کہوں گا لیکن جیسے ہی میں گھر میں گیا تو یہ دیکھ کر شکر کرنے لگا کہ امہ جاگ نہیں رہی تھی بلکہ ربیہ نے ہی دروازہ کھولا تھا وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی تھی میں نے اسے کھانا لانے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا تب ہی جلدی جلدی کھانا کھا کر میں نے برطن سائیڈ پر رکھ دیئے اور بے تابی سے وہ باکس کھولنے لگا جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے اندر ایک قیمتی پرفیوم تھا جیسے ہی میں نے وہ پرفیوم استعمال کیا تو اس کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ میں مدھوش سا ہو گیا بلا شبہ اتنا قیمتی پرفیوم میں نے آج تک استعمال نہ کیا تھا جب ہی اچانک سے رابیہ بی برطن لینے کے لیے اندر آئی وہ جیسے ہی برطن اٹھانے لگی تو مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے کمرے سے یہ بدبو کس قسم کیا رہی ہے مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ خوشبو میں اور بدبو میں کیا فرق ہے پھر میں غصے سے اسے کہنے لگا کہ یہ بدبو نہیں ہے بلکہ تیز خوشبو ہے جو تمہیں محسوس ہی نہیں ہو رہی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں نہیں بہت تیز بدبو ہے یقین کرو کمرے میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا میں نے اسے غصے میں کہا کہ اگر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو یہاں سے فوراں دفع ہو جاؤ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی پھر میں نے اس پرفیوم کو اپنی علماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا اب دن بہ دن میری اور مایہ کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی جب بھی اسے ملنا ہوتا تھا تو وہ گاڑی راستے میں میرے لیے میرے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی میں بھی اس سے ملنے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتا تھا اور شاید دل ہی دل میں میں اس سے محبت کرنے لگا تھا اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی جب ہی تو ملنے کے لیے ہر دوسرے دن دوڑی چلی آتی تھی روزانہ اس کا لباس خوبصورت اور قیمتی ہوتا تھا جس میں وہ بے پناہ خوبصورت لگتی تھی پھر ایک دن میں آیا تو مجھے کہنے لگی تم اپنے کام کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہو اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں ملاقات کرنے میں کوئی پریشان ہی نہ ہو پھر اس نے ایک چھوٹا سا بیگ میرے حوالے کیا مجھے کہنے لگی کہ اس بیگ میں اتنی رقم ہے کہ تم اپنا کوئی بھی کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تمہاری روزگار کی فکر ختم ہو جائے گی تو تم ان ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے جن کی سوچیں تمہارے ذہن کو جکڑ کر رکھتی ہیں میں وہ بیگ لینے میں ہچکی چاہ رہا تھا لیکن میں دل ہی دل میں بے تہاشا خوش بھی تھا مایا میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے تمہیں پیسوں کی اس وقت کتنی ضرورت ہے اس لیے دوستی میں یہ سب چلتا ہے کچھ دنوں بعد میرے بنگلے پر ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس میں میں تمہیں سب سے ملوانے والی ہوں اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں اس کی بات سن کر کہنے لگا کہ آپ جب بھی مجھے کہو گی میں آپ کے ساتھ چلوں گا تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں اب گھر کی طرف جا رہا تھا میرے ہاتھ میں وہ بیگ نہیں بلکہ میری قسمت تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب راتوں رات میری قسمت بدلنے والی ہے میرے اندر کی اس تبدیلی کو نہ صرف گھر والے محسوس کر رہے تھے بلکہ میں خود بھی اس تبدیلی پر حیران تھا پہلے جو میں کسی کے بات کرنے پر بھی کاٹنے کو دوڑتا تھا لیکن اب تو ہر وقت میرے چہرے پر خوشی رہتی تھی میرے مزاج میں یہ خوشگوار سی تبدیلی صرف مایا کی مرہونے ملت تھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر مایا نے مجھ سے شادی کر لی تو شاید میری قسمت ایسی پلٹتی کہ پھر کبھی ماضی کی کھڑکیوں میں جھانکنے کا مجھے موقع نہ ملتا دروازہ حضب معمول رابیہ نے کھولا تھا اس نے بیک کو میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا وہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر سکتی تھی کیونکہ میں اکثر ہی اس کو جھڑکیاں لگا دیتا تھا میں نے سوچا تھا کہ مایا کے دیے ہوئے پیسوں سے میں ایک دکان خریدوں گا ساتھی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دوں گا تاکہ میرے اوپر سے مزید ذمہ داری کم ہو جائے چھوٹا بھائی تو ویسے بھی ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا اس کی پڑھنے کی عمر تھی پھر تھوڑے ہی دن بعد میں نے ایک دکان خرید لی چھوٹی بہن آئیزہ کا رشتہ پھوپوں کے گھر لگا ہوا تھا میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے شادی کی تیاریاں مکمل ہیں اسی لئے آپ لوگ جلد سے جلد شادی کی کوئی بھی تاریخ رکھ لیں یوں وہ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اور میں نے اممہ کو کہہ دیا تھا کہ خرچے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اممہ میرے پاس اتنے پیسے دیکھ کر حیران تھی وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے میں نے اممہ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ میں نے آپ سے چھپ کر ایک بڑی کمیٹری ڈالی تھی جو اب میری کھل گئی ہے اممہ یہ سن کر بہت خوش تھی یوں مناسب سا جہیز دیکھ کر میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی رخصت کر دیا آج مجھے مایا نے بلایا تھا اس پارٹی کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ آج اس کے گھر پر تھی آج میں نے نہایت امدہ لباس پہنا تھا جس میں میری شخصیت کو چار چاند لگ گئے تھے اچھے سے تیار ہو کر اپنے آپ کو خوشبو میں بھگو کر میں اس پارٹی میں جانا چاہتا تھا آج تک مایا نے کچھ بھی اپنے بارے میں مجھے نہ بتایا تھا اس کی شخصیت ایک پرسرار راز کی طرح تھی میں منتظر تھا کہ اس کی شخصیت کا راز کب مجھ پر کھلتا ہے اب میں تیار ہو کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا رہا تھا جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اس کے پاس گاڑی نہیں تھی بلکہ وہ اکیلی وہاں کھڑی ہوئی تھی پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہاں سے تھوڑی دور ہی میرا بنگلہ ہے اسی لئے سوچا کہ تمہیں پیدل اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہو ویسے بھی راستہ ایسا ہے کہ گاڑی وہاں نہیں جا سکتی اب میں اس کے ساتھ اس گھنے جنگل میں جا رہا تھا جہاں پر نہ صرف جنگلی جانور تھے بلکہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ایک پرانا قبرستان ہے جس پر بھوت پریت اور آسیب وغیرہ ہے یہاں پر کوئی آبادی ہونا تو دور کی بات ہے دن کے وقت بھی کوئی انسان یہاں سے نہ گزرتا تھا اور اب تو رات کے نو بج رہے تھے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو کر بھی مایا اس راستے سے آتی جاتی تھی عجیب جانوروں کے چنگاڑنے کی آوازیں اور درختوں کی شاخوں کے ہلنے کی آوازوں سے بھیانک سا ماحول بن رہا تھا میں مرد ہو کر بھی ڈر رہا تھا جبکہ مایا لاپرواہی سے بس چلتی ہی جا رہی تھی آج بھی اس نے لال رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اکثر ہی لال رنگ کے سوٹ زیبتن کیا کرتی تھی کافی گھنٹے تک میں پیدل ہی پیدل اس کے پیچھے چلتا رہا لیکن اس کا بنگلہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پھر میں مایا سے کہنے لگا کہ تمہارا بنگلہ تو بہت دور ہے آخر تم کیسے یہاں سے آتی جاتی ہو اور اس پرخطر راستے سے گزرنا تو عام انسان کی بات نہیں ہے وہ میری بات سن کر زور زور سے ہسنے لگی آج اس کی ہسی سے مجھے خوف محسوس ہوا اتنے خطرناک جنگل میں اور رات کے اس پہر یوں کہہ کہہ لگا کر ہسنا اچھمبے کی بات تھی میں چپسا ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگا پھر اس جنگل میں مجھے ایک بنگلہ سا دکھائی دینے لگا دیکھنے میں وہ پرانا لگتا تھا ہلکی ہلکی روشنی اس بنگلے کے اندر سے آ رہی تھی اب میں تھوڑا بے فکر ہو گیا کہ شاید یہی مایہ کا تھا پھر مایہ نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا کہنے لگی کہ یہی میرا گھر ہے میں یہاں رہتی ہوں چلو اندر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے امیر لوگ ہوں گے امیروں کی پارٹیوں میں اکثر ہی امیر لوگ ہی شریک ہوتے ہیں جب میں اندر آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بنگلہ جو باہر سے خستہ حال تھا لیکن اندر سے بھرپور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ ہوا مایہ اس پارٹی میں مجھے چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی میں ہونکوں کی طرح وہاں کھڑا ایک ایک کی شکلیں دیکھ رہا تھا سارے ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھی ایک بھی بڑی عمر کا انسان نہ تھا ان میں پھر مایہ ہنچتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آنے لگی اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جو اس کی طرح ہی خوبصورت تھی پھر اس لڑکی کو لے کر مایہ میری طرف آنے لگی وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ اچھا یہی ہے وہ شاہکار جسے تم نے پسند کیا ہے دیکھنے میں تو اچھا ہے بھلا کیا نام ہے اس کا پھر مایہ اسے کہنے لگی کہ اس کا نام دعود ہے پھر وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ دعود صاحب کیا آپ واقعی میری دوست مایہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر مایہ جی مجھے اس قابل سمجھتی ہیں تو میں ان سے شادی کرنے کو تیار ہوں پھر مایہ کی دوست اسے کہہ رہی تھی کہ کیا تم نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اگر کل کو اسے سب کچھ پتا چل گیا اور اس نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا تو یہ تو الٹے قدموں یہاں سے بھاگ جائے گا وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مایہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی پھر مایہ نے مجھے کہا کہ آود آود میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں اب وہ سب سے میرا تعارف کروا رہی تھی سب لوگ پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھ رہے تھے پتہ نہیں کیوں ان سب کی نظروں میں مجھے اپنا مزاک اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جب ہی لذیذ کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی مایہ نے ایک پلیٹ مجھے لا کر تھمائی اتنا لذیذ کھانا میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا پتہ نہیں وہ کس جانور کا گوشت تھا لیکن نہایت امدہ ذائقہ تھا اس کا اب ہم دونوں ایک ہی پلیٹ میں سے کھانا کھا رہے تھے میں ابھی کھانا کھا رہا تھا جب میری نظر اچانک سامنے لگے ہوئے دیوار کے آئینے پر پڑی اس آئینے میں میرا اکس تو بھرپور نظر آ رہا تھا لیکن مایہ جو میرے ساتھ ہی کھڑی تھی اس کا اکس ہرگز شیشے پر نہ اُبھر رہا تھا میں حیرت سے بار بار کبھی شیشے کی طرف دیکھتا تو کبھی مایہ کی طرف پھر میں نے چاروں طرف نظریں گھمانا شروع کر دی وہاں پر جتنے بھی موجود لوگ تھے کسی کا اکس بھی شیشے پر نہ اُبھر رہا تھا حالانکہ ساری دیواروں پر بڑے بڑے شیشے آویزاں تھے اچانک ہی میرے ذہن کو جھٹکا لگا وہاں صرف کھڑا ہوا اکیلا تنہا میں انسان تھا اگر صرف شیشے پر میرا ہی اکس تھا تو باقی سب لوگ کون تھے پھر جیسے سب کچھ بدلنے لگا وہ حسین دکھنے والا بنگلا اچانک سے ایک کھندر میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا جب ہی میری نظر اوپر سیڑھیوں پر کھڑی مایہ کی دوست کی طرف پڑی شاید اس نے میری شکل کے زاویے پہچان لیے تھے وہ زور زور سے کہہ کہہ لگا کر ہنس رہی تھی ایک دم اس کی شکل بدلنے لگی اور وہ خوبصورت لڑکی سے ایک کالی کلوٹی جن زادی کی شکل میں ڈھلنے لگی جب میں نے اس کی شکل یوں بدلتے دیکھی تو بے اختیار میرے موں سے چیخیں نکل گئی مایہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا تو وہاں پر موجود سارے لوگوں کی شکلیں خود بخود بدلنے لگی وہ جو تھوڑی دے پہلے خوبصورت لباس میں خوبصورت انسان نظر آ رہے تھے اب ایک دم سے ہی اپنے اصلی روپ میں آ گئے تھے میں نے مایہ کی طرف دیکھا تو دھیرے دھیرے اس کا وجود بھی تبدیل ہو رہا تھا ان سب کے قد ایک دم لمبے ہو گئے تھے اور شکلیں بھیانک اب میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ رہا تھا پیچھے مایہ مجھے اپنی اصلی حالت میں آوازیں دیتی ہوئی بھاگ رہی تھی لیکن کسی بھی صورت میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پرسرار لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی جو گھنے جنگل میں مجھ سے ایک بار ٹکرا کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی اب میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے موت کے فرشتے پڑے ہوں کافی دور تک تو مایہ نے میرا پیچھا کیا پھر شاید تھا کھار کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی میرا جسم خوف سے لرز رہا تھا اتنا بھرپور مرد ہو کر بھی میں اپنے آپ کو کسی بچے سے کم نہیں سمجھ رہا تھا جنگل کے پرخطر راستے مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے میں اس پرانے قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا جو اس جنگل میں موجود تھا کبھی اس راستے پر آیا ہی نہ تھا تو اسی لئے باہر جانے کا راستہ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا پھر میں بے بسی سے رونے لگا اپنے آپ کو جتنا ہوشیار سمجھ رہا تھا آج وہ ساری ہوشیاری ہوا ہو گئی تھی اس جن زادی نے سبز باگ دکھا کر مجھے اپنے بس میں کھڑ لیا تھا میں بھی امیر ہونے کا سپنا آنکھوں میں سجا کر بنا کسی کو بتائے اس سے ملاقات کیے جا رہا تھا اور کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور رات کے اس پہر اکیلے جنگل میں کیا کر رہی ہوتی ہے پوری رات میں جنگل میں بھٹکتا رہا آخر کار پیدل چلتے چلتے میں سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا اس سڑک پر مجھے اپنے گھر جانے کا راستہ مل گیا تھا آج میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے میں صدیوں سے بھٹکتا پھر رہا تھا بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا تھا امہ نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی مجھے تیز بخار ہو گیا تھا جو شاید خوف کی وجہ سے ہوا تھا ان بھوتوں کے خوبصورت چہرے اچانک بدصورت شکلوں میں ڈھلنا یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دو دن تک سخت بخار میں مبتلا ہونے کے بعد بمشکل میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی پھر میں اپنی دکان پر چلا گیا جو چند دن پہلے ہی میں نے کھولی تھی وہ بھی اس جن زادی کے دیئے ہوئے پیسوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس سے اتنی بڑی رقم لے لی اس لیے وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی اور پھر یہی ہوا پھر کچھ دن کے بعد میں دکان سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مایا کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا خوف کی کیفیت مجھ پر ہاوی تھی پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ سنو دعوت میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کی بات سن کر میں رکیا پھر دل مضبوط کر کے اسے کہنے لگا کہ تم نے انسان ہونے کا ڈراما کر کے مجھ سے دھوکہ کیا ہے تم جو کچھ اپنے بارے میں بتاتی تھی وہ سب جھوٹ تھا تم انسان نہیں بلکہ تم ایک جن ذاتی ہو جو لڑکی بن کر مجھ سے محبت کا ناٹک کر رہی تھی وہ میری بات سن کر اداسی سے مجھے کہنے لگی کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو میں ایک جن ذاتی ہوں لیکن مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی تھی اسی لئے میں تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی میں اپنی دنیا میں خوش تھی لیکن مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بھی شوق تھا اسی لئے جب میں خوبصورت لڑکی کا روپ دھار کر انسانوں کی دنیا میں گئی تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انسانوں کی نیت کس قدر غلیز ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے ہرس اور لالچ ٹپکتا ہے اکثر میں رات کے آدھے پہر گھومنے پھڑنے کے لئے نکلتی تھی اگر مجھے کوئی انسان ٹکرا جاتا تو وہ مجھے دیکھتے ہی اس کی نیت میں فطور آ جاتا تھا اور وہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا لیکن پھر میں اپنی اصلی حالت میں آ کر اس سے اتنا ڈراتی کہ شاید وہ زندگی میں دوبارہ کبھی کسی لڑکی کی طرف بری نیت سے نہ دیکھتا ہوگا مجھے صرف انسانوں کی دنیا دیکھنے کا شوق تھا اسی لئے میں اپنے شوق کی خاطر لڑکیوں کا روپ دھار کر جگہ جگہ گھومنے پھرنے جایا کرتی تھی میں سوچتی تھی کہ اگر میری جگہ حقیقت میں کوئی لڑکی کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہوتی ہوگی تو لوگ اس کا کیا حال کرتے ہوں گے اس دن بھی میں گاڑی لیے اس جنگل میں کھڑی تھی جب تمہارا وہاں سے گزر ہوا میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ تم بھی آج اپنی گندی نیت کا فطور میرے اوپر ظاہر کرو گے لیکن مجھے حیرت ہوئی جب تم نے چپ چاپ میری گاڑی ٹھیک کی اور واپس جانے لگے بلا شبہ تمہاری نظروں میں میرے لیے احترام اور عزت تھی مجھے تمہاری یہی عدہ بہت اچھی لگی کیونکہ آج تک جتنے بھی مردوں سے میرا ٹکراہ ہوا تھا ان سب نے ہی میری خوبصورتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی پہلی نظر میں ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اسی لیے میں اکثر ہی تم سے ملنے آ جائے کرتی تھی تمہارے چہرے کی پریشانیاں بتاتی تھی کہ تم کس قدر اپنے حالات کے آگے مجبور ہو اور غربت نے تمہاری زندگی کے تمام رنگ چھین لیا ہے میں بس کسی بھی طریقے سے تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی اگر میرا مقصد تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ میں اب تک پہنچا چکی ہوتی میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر زندگی میں تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو مجھے بس ایک بار یاد کر لینا اپنے دل میں میرے لیے کبھی نفرت کو نہ رکھنا کیونکہ میں اپنے لیے تمہاری آنکھوں میں صرف محبت دیکھنا چاہتی ہوں میں آج یہ سب بتانے تمہارے سامنے اس لیے آئے ہوں کہ تم وہ ہر ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دو جو مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آیا تھا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایک جنزادی اور ایک انسان کا ملنا ناممکن ہے لیکن محبت کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے یہ تو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے مایا یہ سب باتیں مجھے بتا رہی تھی اور میں شرمندگی سے مو نیچے کیے کھڑا تھا بے شک وہ جنزادی نفرت کے لائق نہ تھی بلکہ محبت کی حبدار تھی مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری خاموشی سمجھتی ہوں تم ابھی تک مجھ سے خوف زدہ ہو اگر تمہیں مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے تو ٹھیک ہے آئندہ میں تمہارے سامنے ہرگز نہیں آؤں گی اس نے ہاتھ کی انگلی میں سے ایک انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھائی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ میری محبت کا تحفہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو یہ ایک نایاب ہیرا ہے تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہو اسے بیچ کر تم اپنی ہر پریشانی دور کر سکتے ہو میرے دل میں تمہاری محبت ہمیشہ رہ گی وہ یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہونے والی تھی جب ایک دم میں نے اسے پکارا میں اسے کہنے لگا کہ مایا میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں میں نے جب تمہیں دیکھا تو میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ میں تم سے تعلق بنا کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں چونکہ تم ایک امیر زادی نظر آتی تھی اس لیے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ تم سے شادی کر کے میں بھی امیر ہو جاؤں گا اور تم اپنی ساری دولت مجھے دے دو گی شاید میری محبت میں لالچ اور حرس شامل تھا جب ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تم نے مجھ سے بھلے ہی ایک پاکیزہ محبت کی ہے لیکن میری محبت لالچی تھی میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر تو میں نے تم سے حقیقت میں محبت نہیں کی تھی بلکہ دولت کو پانے کے لالچ میں میں تم سے محبت کرنے لگا تھا مایا ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی پھر مجھے کہنے لگی تمہارے دل میں جو بھی تھا لیکن تمہاری آنکھوں کی پاکیزگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم نے کبھی بھی مجھ پر بری نظر نہ ڈالی تھی اور یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے لیکن زندگی میں کبھی بھی اس دوست کی کمی محسوس ہو تو بس ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا یہ کہہ کر مایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے میں حیران ہو رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ کیسی پہلی مایا کی صورت میں آئی تھی میں جو عشق کا بخار چڑھا کر اپنی زندگی میں خوشحال ہونے کا سوچ رہا تھا اب میں بجھا بجھا سا رہنے لگا میں اب سوچتا تھا کہ شاید میں بھی ایک لالچی انسان ہوں اور اپنے حالات بدلنے کے لیے مایا کا سہارا لینا چاہتا تھا اچھا ہی ہوا جو مجھے وقت سے پہلے یہ سب پتہ چل گیا ورنہ نہ جانے میں کتنا آگے چلا جاتا جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں تھا مایا کے دیئے ہوئے پیسوں سے میری دکان اچھی خاصی چل رہی تھی اور چھوٹی بہن بھی اپنے گھر رخصت ہو چکی تھی اب اممہ مجھ سے اسرار کر رہی تھی کہ میں بھی شادی کر کے اپنا گھر بسالوں تاکہ ربیہ کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے پھر میں نے چپ چاپ اممہ کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا اور ربیہ کو اپنی زندگی کا ہمسفر چن لیا بلا شبہ وہ ایک نیک سیرت لڑکی تھی بس مجھے ہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی دن ربیہ کو ساری سچائی بتا دوں کہ کس طرح سے ایک جنزادی مایا مجھ سے ٹکرا گئی تھی جو میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی تو شاید وہ میری باتوں پر یقین نہ کرے جو بھی تھا اس جنزادی نے مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ مجھے فائدہ ہی دیا تھا میری پریشانیوں کو سمجھ کر میری مالی مدد کی تھی اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی سچائی جاننے کے باوجود میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں دل تو چاہتا ہے کہ یوں ہی راستے میں ایک بار وہ مجھ سے ٹکرا آ جائے اس کی خوبصورتی کو سوچتا ہوں تو وہ رات بھی میرے ذہن میں آ جاتی ہے جب اس کی وہ بھیانک سچائی میرے سامنے کھلی تھی کیا واقعی جنات بھی کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں اس محبت کی خلش آج بھی میرے دل میں رہتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کاش وہ جنزادی مایہ میری زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی دل کے کسی کونے میں آج بھی محبت کی وہ کھڑکی کھلتی ہے جس پر مایہ نے دستک دی تھی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ